جان اچک زی جو ہیں سبائی وزیر اطلاعات کوئٹا ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تینکی سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے سر یہ بتائی گا ابھی جو دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے زد میں آ کر جو ابھی اطلاعات ہمیں محصول ہو رہی ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ آٹھ چابہک ہیں دس اپراد زخمی ہیں کیا کہیں گے دھماکے کے بارے میں آہ جی بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ خانوزی کا علاقہ ہے بلستان کے شمال میں اس کو ٹیکنکلی ہم بی ایریا کہتے ہیں وہاں پہ اتدائی معلومات کے مطابق چھے لوگ شہید ہوئے ہیں واقع کی تقیقات فردر جاری ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جس طرح سے الیکشن سموت ہوا ہے اب لاس منٹ میں الیکشن کے اس پروسس کو سبوٹاج کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے لیکن اس کے افسوسناک واقعے کے باوجود الیکشن ایس پر سکیجول ہوں گے انشاءاللہ سر بڑا ہی سنسٹیو ٹائم ہے یہ کل کا دن بڑا ہی اہم دن ہے اور آج یہاں پر یہ دھماکہ ہو جانا سیکیورٹی میئرمنٹس کیا ہیں جو تمام تر پورنگ اسٹریشنز ہیں دپادر ہیں ان نمائنگان کے ان پر ان دھماک کیا کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو الابیٹ ایک دھامات کیے گئے ہیں جس طرح ایک مہینے کے دوران کچھ لوگ کی واقعات ہوئے لیکن مجموعی طور پر بہت ہی کامیاب الیکشن کمپین چلا ہزاروں ریلیاں ہوئیں کارنر میٹنگز ہوئیں ہر سیکیورٹی یعنی ہر کانڈیڈیٹ کو نو سی جاری ہوئی کہ وہ اپنے طور پر گارڈز رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو بھی ہم اپورٹنٹ الیکشن دفاتر تھے جہاں پہ ممکن ہو سکا آفیسز تھے وہاں پہ ہم نے ایک ہی نہیں بنایا کہ ایف سی لیویز اور دوسری اداری اگر ضرورت پڑے ہم ڈپلائے کریں گے اور یہی سٹرٹیجی ہماری انشاءاللہ کل ہوگی کہ تمام جو بوت ہیں الیکشن کے وہاں پہ پولیس اور لیویز بلخصوص ڈپلائے ہو اگر ضرورت پڑے تو ایف سی کو بھی اور دوسری لا انفورسمنٹ اداروں کو بھی بلائے جا سکتا ہے سر یہ بتائے گا پولنگ سٹیشنز کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نارمل اور حساس اور حساس ترین اب جو آج واقعہ پیش آیا ہے بہت افسوسناک ہے جس میں چھے افراد جانبھاک ہو چکے ہیں اور دیگر زخمی بھی ہیں کل کی جو پریکوشنری میئرز ہیں ان کو کیسے اب ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ اب سیکیورٹی ہائی الیٹ رکھنی پڑے گی صبح وزر اطلاعات جان اچک زی ہمارے ساتھ موجود تھے وہ ابتدائی تفصیلات کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق چھے افراد جانبھاک ہوئے ہیں اور کل کے دن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کرنا پڑیں گے لوگ کی اس طرح کے جو تمام تر واقعات ہوتے رہے لوگوں نے اپنی مہم بھی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے کی ہے